ہیلو فرنڈز میرا نام توکیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں OECBD فرنڈز آج کا میرا ٹاپک ہے کہ بعض اوقات آپ کے جو فولڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ دیکس ٹاپ پر پڑے ہو چاہے وہ کسی نہ کسی ڈرائیب کے اندر پڑے ہو ان کے اوپر یہ دو بلو لائنز آ جاتی ہیں تو جس کی بس ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بتا نہیں یہ وائرس ہے اور ہم ترہ ترہ کے سوفٹرز دیکھتے ہیں کہ وائرس کو کس طریقے سے ڈیلیٹ کیا جائے گا آپ کا یہ والا جو فولڈر ہے یہ آرچیب ہو چکا ہے یعنی کہ یہ کمپریس ہو چکا ہے آپ نے اس کو ڈی کمپریس کرنا ہے اور سیمپل آپ کو اس کو یہ دو بلو لائنز ختم کرنے کا طریقہ یہ صرف اترا ہے کہ آپ نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے پروپرٹیز میں جانا ہے پروپرٹیز میں جا کے آپ کے پاس یہاں پر ایڈوانس کی ایک اپشن آ رہی ہے آپ نے ایڈوانس کی اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو بس ٹین جگہ پہ ایرو لگے ہوئے یعنی کہ ٹک ہوا ہوئے ایک تو ہے آپ کو پاس فولڈر is ready for our team اس کو بھی آپ نے انچیک کرنا ہے پلس آپ کو پاس یہ دوسری option ہے کمپریس کونٹینٹس تو سیف ڈسک سپیس آپ نے اس کو بھی انچیک کرنا ہے انچیک کرنے کے بعد آپ نے ok کرنا ہے پھر دوبار ok کردیں یہ آپ سے پوچھے گا کہ صرف اس فولڈر کو آپ نے اس فولڈر کے اوپر یہ اپلائے کرنا جاتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی کونٹینٹ اس کے اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں صرف اس فولڈر پر اپلائے کروں گا تو اندر جتنی بھی فائلز یا فولڈر پڑے ہوں گے جس طرح میں دکھاتا ہوں آپ کے اس کے پاس دیکھیں اس کے اندر بھی اتنی فولڈر پڑے ہیں ان کے اوپر بھی ایروز آ رہے ہیں مزید ان کے اندر بھی اتنی فائلز پڑے ہوں ان کے اوپر بھی ایروز نظر آ رہے ہوں گے تو اگر میں صرف اس کے اوپر کلک کروں یعنی کہ صرف اس فولڈر کے اوپر یہ apply کرنا چاہوں تو اندر جتنی بھی فولڈر پڑھیں ان کے اوپر یہ apply نہیں ہوگا ان کے اوپر یہ دونوں arrows ویسے ہی آتے رہیں گے پر میرا تو اسی hole Per Stom یہ کیس ہے کہ میں اندر والے تمام فولڈر کے اوپر فائلر کے اوپر سب کے اوپر سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں تمام سب فولڈر کے اوپر بھی اس کو apply کروں گا اور okay کر دیا اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ کی دونوں گلو لائنز قتم ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ٹوٹلی پسند آئے ہوگا تھانکس و وچنگ تھانکس و سو مچ موسیقی